ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینج وید اینام اپنے ہوسٹ محمد اینام مصطفی کے ساتھ آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں یہ جانا کہ قائد اعظم محمد علی جنہ کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے مگر ناظرین ہم نے ان کے فرمودات اور ان کی مختلف سپیچز کے تناظر میں یہ دیکھا کہ آج وہ پاکستان ہمیں نظر نہیں آتا یہ پروگرام بنیادی طور پر جس کا عنوان ہے چینج وید اینام اس پروگرام میں ہم وہ پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جنہ کا تھا وہ جب ہمیں ریال شیپ میں نظر نہیں آتا تو اس پروگرام کو اس پاکستان کو پھر سے بحال کرنے کی ایک سٹرگل اس پروگرام کے ذریعے ہم کریں گے ہم اس پروگرام کے اندر پاکستان کے بے شمار مسائل جن کا پاکستان آج شکار ہو چکا ہے ان مسائل کو نہ صرف اجاگر کریں گے بلکہ اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ شعور بیدار کریں گے کہ وہ پاکستان کن راستوں پر چل کر ہم حاصل کر سکتے ہیں محضر ناظرین پاکستان کے اندر بے شمار مسائل ہیں لائک پاکستان تعلیمی پسماندگی کا شکار ہے لائک پاکستان دہشتگردی کا شکار ہے پاکستان صحت کے بے شمار مسائل کا شکار ہے ہمارا پاکستان معاشی بہران کا شکار ہے ہمارا پاکستان کرزوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے ہمارا پاکستان بے روزگاری کا شکار ہے ہمارا پاکستان دولت کی غیر مساوی تقسیم کا شکار ہے ہمارا پاکستان کرپٹ سیاسی نظام کا شکار ہے ہمارا پاکستان معاشرتی برائیوں کا شکار ہے ہمارا پاکستان بے شمار مسائل کا سامنا کر رہا ہے ہمارے پاکستان کے اندر شعور بلکل ختم ہو چکا ہے علم موجود ہے لٹریسی ریٹ بڑھتا جا رہا ہے لیکن پاکستان کے اندر اسی قدر شعور کی کمی ہوتی جا رہی ہے ہمارے اندر قوم کے اندر ایک نئی چیز لانا قوم کی تقدیر کو بدلنا اور قوم کو اقوام عالم میں عزت کا مقام دلانے کا جذبہ سرے سے ختم ہو چکا ہے ہم بس صبح نکلتے ہیں شام کو کما کے گھر آ جاتے ہیں اور اسی کو ہی ہم زندگی سمجھتے ہیں مگر معزز ناظرین یہ زندگی نہیں ہے زندگی کیا ہے کہ آپ کی زندگی یوں گزرے کہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو قائد عظم محمد علی جنہ کی طرح زندہ رہیں زندگی اس چیز کا نام ہے کہ آپ حمت اور حوصلہ ہر وقت اپنے دل و دماغ میں اور اپنے جسم و جان میں آباد رکھیں اور نہ صرف اپنی ذات کو نہ صرف اپنی سوسائیٹی کو بلکہ پورے کے پورے معاشرے اور پورے کے پورے ملک کی تقدیر بدلنے کا جذبہ ہر انسان کے اندر موجود ہونا چاہیے کوئی شخص اپنی ذات کے لیے نہ جئے بلکہ اس لیے جئے کہ میں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنا آج یہاں پاکستان کے اندر بے شمار بت بن گئے کہیں کرپشن کا بت ہے کہیں لوٹ مار کا بت ہے کہیں لا قانونیت کا بت ہے کہیں نائنصافی کا بت ہے کہیں کرپشن کا بت ہے کہیں معاشرتی اخلاقی برائیوں کا بت ہے یہ سارے بتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا چینج و دینام کے ذریعے ہم آپ کو دیں گے شعور کی نعمت ہم آپ کو دیں گے پاکستان کے معاشرتی مسائل سے آگاہی اور ہم دیں گے آگاہی کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان جو قائد عظم محمد علی جنہ نے بنایا تھا اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے طریقے بیان کریں گے ہم یہ سلسلہ وار ویکلی پروگرام کریں گے جن کے اندر ہم ان تمام مسائل کو سلسلہ وار لیں گے میں ابتدائی اس پروگرام کے اندر کچھ انٹرڈکشن دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے پروگرامز کریں گے پاکستان کے تعلیمی صورتحال پر جس میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان میں تعلیم کی ضرورت و اہمیت کیا ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے قوموں کی ترقی میں تعلیم کا کیا کردار ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارا تعلیمی نظام کیا ہے اس میں ہم بات کریں گے طبقاتی نظام تعلیم پر ہم بات کریں گے اسی عنوان کے تحت کہ پاکستان کے اندر تعلیمی مسائل کیا ہیں اور ان تعلیمی مسائل کا حل کیا ہے ہم بات کریں گے تعلیم کے فروغ کے لیے حکومتی کردار پر ہم بات کریں گے ہمارے نساب تعلیم پر ہم بات کریں گے پاکستان کے تعلیمی ڈھانچے پر ہم ان پروگرامز کے اندر بات کریں گے تعلیمی اداروں میں ملنے والی سہولیات پر ہم ان پروگرامز کے اندر بات کریں گے اساتذہ کی اہمیت اور قوم کی تقدیر بدلنے میں اساتذہ کے کردار پر اور اس طرح کے بے شمار پروگرامز ہم تعلیم کے موضوع پر آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اسی طرح معزز ناظرین اس چینج وید انعام کے ذریعے ہم دہشتگردی جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں ان کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے ہم آپ کو بتائیں گے دہشتگردی کیا ہے دہشتگردی کس طرح جنم لیتی ہے دہشتگردی پاکستان کے اندر فروغ کیسے پاتی ہے ہم ان پروگرامز میں لے کر آئیں گے دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے حکومتی کردار کیا ہے ہم ان پروگرامز کے اندر لے کر آئیں گے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے اندر موجود مختلف سیاسی مذہبی تنظیموں کا کیا کردار ہے ہم ان پروگرامز میں لے کر آئیں گے دہشتگردی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے ہم ان پروگرامز کے اندر اس بات کو لے کر آئیں گے کہ انتہا پسندی اور تنگ نظری کا دہشتگردی کے ساتھ کیا تعلق اور کیا رشتہ ہے محزز ناظرین ہم ان پروگرامز کے اندر صحت و صفائی کی پاکستان کی اب تر صورتحال کو جاگر کریں گے ہم صحت و صفائی کے مسائل کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے ان مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے ہم ان کو لے کر آئیں گے ہم پاکستان کی ریل پکچر آپ کے سامنے رکھیں گے ہم یہاں پر بے روزگاری پہ بات کریں گے ہم ان پروگرامز میں معاشی پسماندگی پہ بات کریں گے ہم دولت کی غیر مساوی تقسیم پہ بات کریں گے ہم سب سے بڑھ کر پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان کا سیاسی کلچر ہے کرپٹ سیاسی نظام ہم اس کرپٹ سیاسی نظام پر بات کریں گے اور پھر بالخصوص جو ہمارا موٹیو ہے اس پروگرام کو شروع کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہر شخص پاکستان میں تبدیلی کے لیے اپنا کردار ادا کرے ہم معاشرے کے اندر تبدیلی اور انقلاب کی بات کرتے رہیں اس وقت تک تبدیلی اور انقلاب نہیں آ سکتا جب تک وہ تبدیلی اور انقلاب ہم اپنے من سے شروع نہیں کرتے ہم اپنی ذات سے اس کی ابتداء نہیں کرتے ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر جذبہ ولولا اور ایک نیا شعور بیدار کرنا ہوگا ہمیں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اگر ٹریفک جیم ہو جائے تو اس ٹریفک جیم کے اندر ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر کہیں پر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ہم وہاں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو ہم وہاں پر اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ہم میں سے ہر شخص جب تک یہ سوچ جذبہ ولولا اپنی ذات کے اندر پیدا نہیں کرتا کہ کس طریقے سے حالات بدل سکتے ہیں اس وقت تک تبدیلی اور انقلاب ممکن نہیں ہے چینج وی دینام کے ذریعے صرف اتنا پیغام اور یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ جلال و آتش و برگ و صحاب پیدا کر اجل ہی کام پٹھے وہ شباب پیدا کر تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو ابھی سے انقلاب پیدا کر ناظرین گھروں میں بیٹھے رہنے سے صرف دلوں کے اندر خیالات لانے سے صرف یہ سوچ لینے سے کہ ملک کے حالات بدل جائیں گے اور قائد عظم محمد علی جناہ کا پاکستان ہمیں مل جائے گا تو یہ صرف سوچنے سے نہیں ہوگا بلکہ چینج وی دینام کے ذریعے ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور جن تمام مسائل کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ناظرین میں اس شیر کے ساتھ آج کی اس پہلے پروگرام کا اختتام کروں گا کہ خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں وقت کی شاخ کو تادیر ہی لانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا اپنا اور اپنے سب گھر والوں کا اور اس پاکستان کا بہت خیال رکھئے اور ہر وقت اس پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام وہ دیجئے دیجئے ہیں جلانا ہوگا باکستان کسیم جلسے مجھے دیجئے ہیں من جلسے کسیم کیزار رکھا مجھے دیجئے ہیں موسیقا موسیقا موسیقا